بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور دیکھر حضرات بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری بڑھ گئی اور ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ جس آدمی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ اس کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں حضرت ابو بقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چاہے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں لیکن پھر بھی تم بتاؤ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جتنے آدمیوں کو آپ خلافت کا اہل سمجھتے ہیں ان سے سمجھتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سب سے افضل ہیں پھر حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا تم مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتاؤ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ان کو ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو عبداللہ یہ حضرت عثمان کی قنیت ہے پھر بھی تب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں ہے حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے اللہ کی قسم اگر میں ان کو چھوڑ دیتا یعنی ان کو خلیفہ نہ بناتا تو میں تم سے آگے نہ بڑھتا یعنی تم کو خلیفہ بناتا کسی اور کو نہ بناتا حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ نے ان دو حضرات کے علاوہ حضرت سعید بن زید العور اور حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات مہاجرین و انسار سے مشورہ کیا حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں ان کو آپ کے بعد سب سے بہتر سمجھتا ہوں جن کاموں سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں انہی کاموں سے وہ عمر بھی خوش ہوتے ہیں اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان سے وہ بھی ناراض ہوتے ہیں ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے خلافت کے لئے ان سے زیادہ طاقتور اور کوئی والی نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شہابہ نے یہ سنا کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضری ہو کر تنہائی میں کچھ بات کی ہے چنانچہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ایک صحاب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کیا آپ جانتے ہیں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی کو جانتے ہیں اور آپ ان کو ہمارا خلیفہ بنا رہے ہیں اس بارے میں جب آپ کا پروردگار آپ سے پوچھے گا تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ذرا مجھے بیٹھا دو کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو جو تمہارے معاملے میں ظلم کو توشہ بنا کر لے جائے وہ نہ مراد ہو میں اپنے مسلمانوں کا خلیفہ میں اپنے پروردگار سے کہوں گا اے اللہ جو تیری مخلوق میں سب سے بہترین تھا میں نے اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا تھا میں نے جو بات کہی ہے وہ میری طرف سے اپنے پیچھے کے تمام لوگوں کو پہنچا دینا اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لیٹ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ معاہدہ ہے جو ابو بکر بن ابی قحافہ نے دنیا کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اور آخرت کے زمانے میں داخل ہوتے ہوئے کیا ہے جبکہ کافر مومن ہو جاتا ہے اور فاجر کو بھی اخین آ جاتا ہے اور جھوٹا سچ بولنے لگتا ہے میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد تمہارا خلیفہ بنایا ہے تم ان کو سنو اور ان کی بات مانو میں نے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دین اور اپنی ذات اور تمہارے ساتھ بھلائی کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے اگر خلیفہ بن کر عمر نے عدل سے کام لیا تو یہی میرا ان کے بارے میں گمان ہے اور اسی کا مجھے ان کے بارے میں علم ہے اور اگر وہ بدل گئے تو ہر آدمی جو گناہ کمائے گا اسی کا بدلہ پائے گا میں نے تو خیر ری کا ارادہ کیا ہے اور مجھے غیب کا علم نہیں ہے اور ان خریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے حقوق اللہ میں ظلم کر رکھا ہے کہ کسی جنگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے جنگہ ان کو لوٹ کر رکھا ہے